نبی نستعین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے درست نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ چھوٹ چھوٹاو رکھتے کہ جب ملیں تو وہ بھی عراض کرے اور یہ بھی عراض کرے ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام سے ابتداء کرے یہ جو لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے چھوٹ چھوٹا ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے ایمان والوں کے درمیان اور عام طور پر یہ لڑائیاں جھگڑے دنیاوی بنیادوں پر ہی ہوا کرتے ہیں جائدات کا جھگڑا ہے کاروبار کا جھگڑا ہے کیا اور اس طرح کی چیزیں تو جائد نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ آدمی پورچال بند رکھتے ہیں ہاں اگر یہ جھگڑا کسی دینی بنیاد پر ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے من احبا للہ اور افغضا للہ کی روایت میں بات آئی ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور بغل بھی اللہ کے لیے یہ تو تکمیل ایمان کی بات ہے لیکن چونکہ عام طور پر یہ جھگڑے دنیاوی بنیادوں پر ہوتے ہیں اور یہ بہت مقصان پہنچاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جھگڑے دین کو اس طرح سے مون دیتے ہیں جیسے اس طرح سے سر کے بال صاف کر دیے جائیں اس طرح سے سر کے بال صاف کیے جاتے ہیں تو بلکل آدمی مندہ ہو جاتا ہے بلکل بال نہیں رہ جاتا ہے اسی طرح یہ آپس کی رواییاں جھگڑے دین کو مون دیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے اور اگر خدا نخاصتہ اس طرح کے جھگڑے ہوں تو معاملات ٹھیک کر لینے چاہیے پراست کے جھگڑے ہوتے ہیں سب سے زیادہ عام توقع دیکھا گیا ہے کہ آپس میں جو رڑائیاں ہوتی ہیں اس میں دو بڑے اسباب ہیں ایک تو وراثت کی شریعت کے مطابق فخصیم نہ کرنا اور دوسرے زبان کی حفاظت نہ کرنا یہ دو بڑے اسباب ہیں جس کے نتیجے میں رڑائیاں ہوتی ہیں آدمی بولچال بند رکھتا ہے اور یہ اس ظاہر ہے کہ دنیاوی بنیادیں ہیں اگر ایسا کرے گا تو یہ صد گناہ کی بات ہے اللہ کیا اس کی پتڑ ہوگی اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ہی حال میں مر جائے گا تو سیدھا وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا سخت روایتیں ہیں اس میں بڑی نضاکت ہے اگر دینی بنیادوں پر جھگڑا ہے اچھی طرح آدمی سمجھ لے کہ وہ واقعتاً دینی بنیاد پر ہے اس میں نص کے تقاضے تو شامل نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نص کے تقاضے ہوتے ہیں جن پر دین کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے اگر خدا نقاستہ یہ بات ہے تو وہ بھی اسی وعید میں شامل ہے جو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی اور اگر واقعتاً دینی بنیاد پر وہ جھگڑا ہے اور وہ جھگڑا کرنے والا اس سے واقف بھی ہو تو جو واقف ہی نہیں ہو کیا جانے جو واقف ہے وہ جانتا ہے تو ایک الگ مسئلہ وہ اللہ کے لئے ہے تو اس پہ تو عجر ہے لیکن اس میں یہ جو نذاکہ تھے اس کو سمجھنے کی ضرورت اپنے نص کے تقاضوں پر دین کا پردہ اگر ڈالا گیا تو مان اللہ سب بھی گر جائے اس میں احتیاط کی ضرورت ایک مطبع یادہ ہے بعض روایات میں کہ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں ان کے ایک بھائی تھے جن کی واردہ الگ تھی حضرت فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے حضرت محمد بن حنفیہ کوئی بات ہوگی جب تین دن ہونے کو آئے تو انہوں نے فوری طور پر یہ بول چال شروع کی بس کس کا لطیفہ یہ ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ نے پیغام کہلوایا کہ بڑے آپ ہیں تو افتدہ آپ کو ہی کرنی چاہیے تو فوراں وہ اٹھے اور ان کے گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ بس اب اس سے زیادہ نہیں تو بات کوئی بری لگ گئی اس کے نتیجے میں تو تین دن جو تعلق تھا وہ نظر نہیں آیا لیکن ان صدرات کے سامنے تو شریعت تھی دین تھا تو تین دن سے پہلے پہلے انہوں نے آ کر معاملہ صاف کرا لی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ صحیح مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان محفوظ ہوں اس کی دبان سے بھی اس کے ہاتھ سے بھی یعنی کسی کو اس سے تکلیف نہ نہ اس کی کسی گفتور سے کسی بات سے تکلیف ہو نہ کسی طرز عمل سے تکلیف ہو آدمی سوچے کہ حدیث میں کہا گیا دبان سے نہ اور ہاتھ سے نہ اب وہ کہے یہ ٹھیک ہے ہم اور ذریعے سے تکلیف پہنچاتے ہیں لاکھ ماریں گے یہ تو عقل کی بات ہے یہاں جب بات کہی گئی ہے اس میں وضاحت اس لیے کی گئی ہے یہ دبان اور ہاتھ کی کہ عام طور پر یہی دو اثباب زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں دبان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے آدمی گاری گلوج کرتا ہے سب بخشہ تم کرتا ہے یا پھر ہاتھ کا استعمال کرتا ہے ظاہر اگر خدان خاصتہ اور آگے بڑھے گا تو اور آگے کی چیز اور لات مارے تو در حاد سے آگے کی چیز حاصل یہ ہے کہ کسی بھی حیثیت سے کسی بھی ذریعے سے وہ تکلیف نہ دے یہ اثر اسلام کی پہچان ہے مکمل مسلمان رہی ہے جس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے فرمایا آگے کی روایت میں کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر کہ مسلمان کو گاری گلوج کرنا فسق ہے اور اس کو قتل کر دینا کفر ہے حضیق قرآن وزید میں بھی آتا ہے کہ جس نے جانبوچ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو ہمیشہ کے لئے جہنم میں چلا جائے گا گرچہ اس کی تعویل کی جاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کے وہ مخلق فننار ہوگا بہت لمبی مدت تک اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی یہ بدترین گناہوں میں سے ہیں اور گاری گلوج کرنا برا بھرا کہنا یہ بھی سب بڑے گناہوں میں سے ہیں فسق ہے چوٹا گناہ نہیں ہے یہ کسی کو گالی دیا آدمی کسی کو برا بھرا کہے عیضہ مسلم حرام ہے کسی مسلمان کو عیضہ پہنچانا تکلیف پہنچانا یہ گناہ کی بات اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کسی انسان کو بھی عیضہ پہنچائے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے یہاں تو یہ آیا کہ من صلیم المسلمون من لیسان ہی ویدی اور بعض روایتوں میں آتا ہے من صلیم الناس من لیسان ہی ویدی مسلمان ہی نہیں تمام لوگ محقود رہے ہیں کسی کو بھی اس کے ذریعے سے تکلیف نہ ہو یہ اصل یہ کمال اسلام کی بات وعن نبی اماوات رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطاع حقا من مصرم بیمین اوجب اللہ له النار وحرم عليه الجنہ فقال له رجل وإن كان شیئا یسیرا قال وإن كان قضیبا من اراد آخری بات فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کا حق مارتا ہے کسی بھی طریقے سے حق مارے چوری کر لے لا کہہ لا لے کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو اس کے لئے حرام کر دیتا ہے تو ایک صاحب نے پوچھا ہے اللہ کے رسول چاہے وہ تھوڑی سی چیز فرمایا کہ چاہے وہ پیلو بھی مسوا کی کیوں نہ کہ آخری بات ہے کہ پیلو بھی مسوا کی کیا حقیقت بہت معمولی کی اگر آدمی بغیر اس کی اجازت کے وہ حید اس کی لے رہا ہے اور اس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ بڑے گناہ کی بات چھوٹے گناہ کی نہیں بڑے گناہ کی بات جس سے جنت حرام ہو جائے اور جہنم لازم ہو جائے واجب ہو جائے ظاہر ہے کہ وہ چھوٹا گناہ چھوڑی وہ بڑا گناہ ہے تو یہ بہتیادیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں خاص طور سے جہاں اجتماعی نظام ہوتا ہے وہاں یہ زیادہ بہتیادیاں ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں عام استعمال کی تو اس میں تو کوئی حرج ہے لیکن اس میں بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے صابون رکھنے کی جگہ ہے وہاں رکھا ہے آپ کو ضرورت پڑی آپ اٹھا لے گئے یہ تو صحیح نہیں اب دوسرے کو ضرورت پڑے گی دھونڈے گا وہ اس کو تکلیف ہوگی تو یہ تو گناہ کی بات ہوگی آپ کا ذاتی آپ لے جائیں لیکن عام استعمال کا ہے اس میں آپ کو بھی استعمال کا حق ہے لیکن وہیں پر استعمال کیجئے اس لیے کہ دوسرا آئے گا دھونڈے گا تو وہ اس کی عذیت کا ذریعہ گلاد پانی پینے کا رکھا جاتا ہے کہیں سب پانی پیتے ہیں ٹھیک ہے سب پینے گا اب کوئی اس کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جائے یا اٹھا کر اپنے سامان میں رکھ لے کہ ہم جب ضرورت ہوگی استعمال کریں گے پیدو صحیح نہیں ہاں اگر بہت سے گلاد ہیں جیسے یہاں نظام ہے کوئی حرج نہیں ہر شخص ایک گلاد اپنے پاس رکھے اس کو استعمال کریں اور جاتے ہو اس وہیں پہ رکھ جائیں لیکن اگر کہیں پر ایک دو گلاد ہیں وہیں پہ پانی پیا جاتا ہے چندی پانی کی مشینیں ہوتی ہیں وہاں گلاد سکھے رہتے ہیں وہاں سے آدمی اٹھا لے جائے گا تو دوسرا آئے گا اس کو تکلیف ہو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کی اسلام میں اہمیت اور چھوٹی سی چیز دوسرے کی ملکیت والی ہے اس کو لے کے جا رہا ہے تو یہ تو اس طرح کی چوری ہے اگر واقعتاً اس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور بعض مطلب اتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی اس میں اجازت ہے مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے آدمی کوئی ضرورت کی چیز ہے تو اپنی ضرورت کی رکھتا ہے چھوٹی چیز ہو تب بھی اب وہ اٹھا کے لے جا رہا ہے تو عرب کر رہا ہے اس نے وہ چیز پھیک دی وہ دیکھ رہا ہے اس نے چیز پھیک دی اب وہ اس کو اٹھا کے اپنے اس جماع میں لارہا ہے اس کی اجازت ہے اس میں کوئی حرج نہیں شرافت کے خلاف کسی حد تک کہا جا سکتا ہے اس کو لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں شیخ عبدالقادر جیدانی رحمت اللہ لے کا حصہ ہے کہ جب وہ پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں دشواریاں ہوئی ان کو بہت پاکے کلوں بتاتے تو بہت سے لوگوں کو دیکھتے تھے جہاں سبدی والے سبدیاں دھوتے ہیں پھر بیشتے ہیں جا کر تو وہاں پتے گئے جاتے ہیں اور سبدیوں کے بعد حصے گر جاتے ہیں اس کو لوگ دیکھتے بھی نہیں وہ اپنے لے کے چلے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ جاتے تھے اس کو اٹھا لیتے تھے اور دھو کے کھا لیتے تھے پیٹ کچھ تو بھر جائے گا حضر شیخ کہتے ہیں کہ میں جاتا تھا لیکن مجھے شرم آتی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ دھو رہے ہیں پھر جو بچا کچھا ہے میں اس کو اٹھا ہوں اٹھا کے دھو کے کھا ہوں میں اس کا مارک تو نہیں ہوں تو یہ آلہ درجے کی بات ہے لیکن ایسی چیز اگر آدمی استعمام لائے تو لاسکتا ہے نمبر دو یہ کہ بعض لوگ ایسے تعلق کے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی کسی چیز کو آدمی استعمال کر لے تو ناراض نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے ان کو اچھا لگے گا کہ ایسا محبت کی بات ہے تعلق کی بات ہے کہ انہوں نے ہماری چیز استعمال کر لے اور قرآن مزین اس کے اشارہ بھی ہے کہ کوئی حراج نے یہ کہ تم کھاؤ اپنے باپ کے ہاں اپنے خجق بہت قریب ہی رشتے دار ہیں اور صدیق کم بھی ہے اس میں واقعی کوئی دوست ہے آج کل کی دوستی کا تو بھروز گئی کہ اگر کوئی لے لیا تو ناراض ہو جائیں گی دوستی ختم ہو جائے گی ایسا دوست کہ واقعی اس کو محبت اور تعلق ہے اس کے ہاں کوئی چیز آدمی جا کر استعمال کر رہا ہے وغیر اس کی اجازت کے اور وہ اس سے خوش ہوگا معلوم ہے اس کو اس میں کوئی حراج نہیں لیکن اگر یہ جانتا ہے کہ اس کو خوشی نہیں ہوگی شکایت کرے گا ہے میاں کیا طریقہ آئی ہمارے آگے تمہیں فرانچی استعمال کرنا پوچھا ہی یہ صورت اگر ہے تو درست نہیں ہے اس کا استعمال کرنا تو اگر بہت معمولی چیز ہے لیکن اس کے باوجود اس کے مالک کو تکلیف ہوگی تو اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلو کی مسوا کی مثال دی اسے چھوٹی کیا چیز ہوگی اور ہاں اگر اس کو خوشی ہوگی تو اس میں حرد ہے لیکن آدمی اچھی طرح سمجھ لے کہ واقعی خوشی ہوگی یا اس نے تصور کر لیا ہے کہ خوشی ہوگی ایسا بھی ہوتا ہے اب بچارہ مروبت میں کیا کہے کوئی صاحب آگے کوئی چیز لے گئے اب مروبت والا آدمی اچھا وہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن دل میں ہے کہ کیا طریقہ ہے یہ بھئی پوچھ لیتے تو بھی درست نہیں ہے اس کا استعمال کرنا تو اس میں بھی حساسیت ہے ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے کر لے تو اس سمجھ کر کرنا چاہیے آگے حدیث میں فرمایا کہ من اشار الاخی بحدیدت فَإِنَّ الْبَلَائِكَةَ تَلْعَنْهُ حَتَّى يَدْعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ اس سے ایک اشارہ یہ ہوا کہ کوئی ایسا عمل جو کسی کو تکلیف پہنچایا یا اس کے لئے خطرے کا وہ درست نہیں مزاق میں لوگ کرتے ہیں یہ چاہے لے کر اشارہ کریں گا ماریں مارنا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اشارہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے غلطی سے لگ جائے کیا کریں گے ایسا ہوتا ہے یہ بندوق کے بارے میں ایسا ہوا ہے کہ یوں کر رہے ہیں اور اس پر ہاتھ ہے رکھا ہوا ہے لب لبی پر کہ بس ابھی دبائیں گے ماریں بندوق چفاق سے اونگلی دب گئی ہو گیا کہا بعضوں نے اپنے کو مار لیا غلطی سے لگ گئی گولی تو ایسی بے احتیاطیاں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی دوسرے کو نقصان پہنچا دے یا اس کو نقصان اس سے پہنچ سکتا ہو تو یہ اچھی چیز نہیں بچے کی کرتے ہیں کھیل کھیل میں چاکو دکھاتے ہیں تربیت کرنی چاہیے روکنا چاہیے یہ ضرورت نہیں ہوئی حضرت سعید میں زیدہ دی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من اربر ربا الاستطالت فی عرض المسلم بغیر حق کہ کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلوار کرنا اس پہ تجاوز کرنا اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ بدترین سود بدترین سود ہے سود کوئی معمولی چیز ہے ایسی سخت بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کہاں بچے گا آدمی کہاں جائے گا بچ کر یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کی بے عزتی کرنا اور اس پہ تجاوز کرنا یہ بدترین سود ہے یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ ان چیزوں کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں تو بتایا گیا کہ اس سود کو تو ہر شخص برا سمجھتے ہیں آنہ کہ اب تو حال یہ ہو گیا کہ اس سود کو بھی کون برا سمجھتا ہے اب تو حال یہ ہو رہا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہوں کو لوگ برا نہیں سمجھتے اور حضیث میں جو بات آئی ہے کہ جو بنو اسرائیل نے کیا ہے جو جو غلطیاں جو گناہوں سے ہوئے ہیں وہ سارے گناہ تم سے ہوں گے تم کرو گے یعنی کوئی بھی ایسی چیز بچے گی نہیں کہ جو انہوں نے غلطی کی ہے وہ تم نہ کرو تم بھی کرو گے اور یہ تو مثالیں اس میں دی گئی ہی روایت میں وہ واقعات پیش آئے ماں کے ساتھ جناتک کا تذکرہ ہے اور مجھے خود بتایا لوگوں نے کہ واقعات پیش آئے تو یہ مسئلہ اس وقت کا ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بڑے سے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں دھیان نہیں ہوتا وہ غلطی کرتا ہے آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو یہاں مثال اسی لیے دی گئی ہے کہ کسی کی بیجزتی کرنا اس کے ساتھ دسلوکی کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے بڑے گناہ کی بات اب یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انکار منکر میں بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے کہ آدمی کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو رسوہ نہ کرے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی تنہائی بات کے ہیں برسر عام اس کو رسوہ نہ کرے باہت مطلبہ لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں سب کے سامنے ٹوکتے ہیں اس سے ٹوکتے ہیں کہ اس کی بیجزتی ہو یہ بھی گناہ کی بات ہے یعنی یہ لطیفہ ہوا یہاں کہنے والا ایک گناہ سے بچا رہا ہے اور دوسرے گناہ میں خود بلغوث ہو رہا ہے تو کیا ملا اس کو حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہم یہ بات لکھی ہے ایک جگہ اس کا وہ الفاظ میں یاد نہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو برائی سے بچانے کے لیے کسی گناہ سے بچانے کے لیے ایسا نہ ہوگی خود گناہ میں پڑ جائے اپنے کو پہلے دیکھ رہنا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں ہم سے تو کوئی غلطی ایسی نہیں ہو رہی یا اس انکار منکر میں ہم خود کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں تو اب کسی کو آپ برائی پر نکیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رسوہ نہ کریں ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی برائی ایسی ہے کہ وہ عام ہو گئی ہے اور اگر علیل اعلان اس کا تذکرہ نہیں ہوگا تو بہت سے لوگ اس برائی کا شکار ہو جائیں گے تو اس کے بارے میں بل سر عام کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن عام طور سے انفرادی لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس پر سب کے سامنے ٹوکنا یہ غلط ہے اسی کا اس میں رسوائی ہوتی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معشر من آمن بلیسانی ولم یدخلی الیمان قلبہو کہ اے وہ لوگو جو زبان سے تو ایمان لائے ہو لیکن دلوں میں ایمان داقل نہیں ہوا لا تغتاب المسلمین یہ منافقین کو آپ نے خطاب فرمایا جن کا کام ہی یہی تھا کہ دوسروں کہ اے بچھالنا بیٹھ کر ان کی بڑائیاں کرنا آپ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی غیبت مت کرو اور وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ اور ان کے اندر کی چیزوں کے پیچھے مت پڑو اگر کوئی ایسا کرے گا کسی کے عیب کو کسی کے اندر کے عیب کے پیچھے پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی عیب کو چھوڑے گا نہیں اس کو رسوہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے عیب کے پیچھے لگ جائے تو اس کے دھر میں اللہ اس کو رسوہ کرے گا اس لیے احتیاط کے ضرورت ہوتی ہے آدمی کتنا موچا ہو جائے کتنا پاک صاف ہو جائے لیکن یہ کیوں سوچتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں اور دوسرے سب غلط کرنے والے یہ خیال انتہائی غلط ہے ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم کو بعض مرتبہ نظر نہیں آتا یہ مشہور ہے کہ اپنی آنکھ کا تنکہ نظر نہیں ہے اپنی آنکھ کا شہتی نظر نہیں آتا اور دوسروں کی آنکھوں کی تنکے نظر آتا ہے یہ واقعہ ہے دوسرے کی چیز آج میں دیکھتا ہے اور سچی بات یہ جو کہا گیا نا مومن مومن کا آئینہ ہے یہ پہلو بھی ہے کہ حقیقت میں دوسرے کی جو غلطی وہ دیکھتا ہے وہ اپنا اپنی تصویر ہے جو دوسرے کے آئینے میں دیکھ رہا ہے اگر دوسرے کو آدمی غلطی کرتے ہوئے دیکھیں فوراً اپنے کو سوچیں کہ ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو جائے یا ہو رہی ہو ہمیں تو اس کا احساس نہ ہو فوراً اپنے بارے میں خیال کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں کسی دوسرے کو فضیحت نہ کریں اس کی رسوائی کا ذریعہ نہ بنیں وانت اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی رسوائی کر دیں فرمایا کہ من حما مؤمنا من منافق جو کسی مومن کی حمایت کرے گا اس کی حفاظت کرے گا کسی منافق سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرشتہ بھیجے گا جو جہنم کی آگ سے اس کے گوشت کی حفاظت کرے گا اور اگر کوئی کسی مسلمان idiحن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے گا جس سے وہ اس کو بے جزت کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے پھل پر روک دیں گے جو بات اس نے کہی ہے اس کو جہنم کے پھل پر اللہ تبار روک دیں گے یہاں تک جو کہہ رہا ہے اسے باز آ جائے مطلب یہ ہے کہ جو غلط وہ بات کہہ رہا ہے کسی کو بے جزت کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی اقظام لگا رہا ہے تو اب گویا کہ وہ جہنم کے پر پر آ گیا اب اگر اس سے توبہ کر لی اور معذرت کر لی تب تو وہ آگے نکل گیا جنت کی طرف اور اگر ایسا ہے اس نے نہیں کیا تو اٹک گیا وہاں اور جب ظاہر ہے اٹک گیا تو کہاں جائے گا حدیث میں آتا ہے کٹ کٹ کے لوگ گریں گے نہیں کل سرات پر جب گزریں گے جہنم کے اوپر سے تو کٹ کٹ کے وہ لوگ جہنم میں گریں گے جو لوگ مستحق ہو چکے ہیں جہنم تو یہاں مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اس نے گویا کہ آپ نے آپ کو اوپر کھڑا کر دیا جہنم اب اگر باز آ جاتا ہے تو آگے بڑھ گیا جنت کی طرف نہیں باز آتا تو اب وہیں پر ہے وہاں پر ہے تو اس کے کیا رفعہ نکلے گا کل مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا جہنم رسید ہو جائے یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے بڑا نقصان ہوتا ہے اور اس کو لوگ عام طور پر بہت معمولی سمجھتے ہیں النافعین رحمہ اللہ قال نظر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یوماً الیل بیت او الیل کعبہ فقال ما اعظمك واعظم حرمتك والمؤمن اعظم حرمتاً عند اللہ من کی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کعبہ کو دیکھا تو فرمایا کہ تیری عظمت کتنی زیادہ ہے اور تیری حرمت کتنی بڑی ہوئی ہے لیکن مومن کی حرمت اور اس کی عظمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے یہ موقوف روایت ہے عبداللہ ابن عمر پر لیکن کہ اصلاً حکمی اعتباس سے دیکھا جائے تو مرفوع ہے اور بعض روایتوں میں اس کی صراحت بھی ہے عبداللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے کلمات تنقول ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا کیسا احترام ہونا چاہیے کیسی اس کی عزت ہونی چاہیے وہ چاہے کیسا ہی ہو یعنی ظاہری اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے اپنی عزت اور وقار کے اعتبار سے چاہے بہت اونچا ہو چاہے اونچا نہ ہو نیچا ہو لیکن مسلمان اور جب مسلمان ہے تب اس کی عزت و احترام یہ ہمارا فرض ہے اور اس کا خیال لکھنا اس کے کام آنا یہ گزرشتہ یہ اوپر اس کے باتیں گزر چکی ہیں اس میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکی کہ اگر کوئی مسلمان کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس دن اس کے کام آئے گا جب اور کوئی کام آنے والا نہیں وہاں تو اللہ ہی جو کام بنے اس کی رحمت ہو گئی مغفرت کا کام مغفرت کا فیغلہ ہو گیا تو کام بن گیا اور نہ تو پھر تباہی ہے اور ہلاکت سے اس کے سوا کچھ نہیں تو یہ جو بات تھا اس کی اہمیت تھی اس حیثیت سے کہ یہ ہمارے سماج کی بہت بڑی ایک کمی ہے ہم لوگ اس کا خیال اکثر نہیں رہتا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسا صدوق کرنا چاہیے ایک دوسرے کا کیسا احترام ہونا چاہیے اور کیسا سماج بنانا چاہیے اس کے لئے محبت کرنی چاہیے ان تمام روایتوں میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم